اس کی جگہ پر ہم یہ والا سکریویں اسٹرال کریں گے اسے لگانا ہے ہوایر کو اس پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں ایویر سمیڈیو میں میں کچھ ٹرکس بتانے والا ہوں آپ کو جس سے آپ کی میکنکل دسپلی بہت پاور فول من جائے گی ویڈیو لازتر دیکھنا ہوں میری چینل میں اگر آپ نیو ہو تو اس چینل کو سبسکرائب تب لکھیں اس کے لیٹر میں کافی ساری ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سو ساتھ ساتھ بہل ایک کو پریس کر لینا تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو پیلوڈ ہو تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو آسکے سو لیٹر سکتے ہیں دونوں بھی بڑیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ ورکنگ صحیح کرتا ہے اس پر کیا ہے کہ اس کے جو بیڈز ہیں وہ وای پاؤچ ہو یہ انسٹرال کرتے ہیں بہل ایک میں اپنی سائپر میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بریک کی پرفارمس کی اس طرح سے انکریز کر سکتے ہو توٹلی دو سٹپس ہوں گے ٹھیک ہے آپ ایزیلی کر پاؤں گے اور جو جو سمان چاہیے وہ بھی آپ کو ایزیلی اویلی بر ہو جائے ابھی کیلی پر اسٹال کر لی ہے میں نے ٹھیک کی بات ہے اس میں کہا کہ آپ نے یہ والا جو سکری ہوتا ہے اس کو آپ نے لوس کر لینا ہے اگر آپ اس کو لوس کریں تو آپ کو دیکھے گا یہ سکریو کتنا چھوٹا ہے اب اس کی ہوتا ہے کہ یہ جو والی سکریوز ہوتا ہے یہ کافی بڑے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو فرق آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو آپ کو نکال کر دکھاتا اب آپ دیکھ سکتے ہو اس میں فرق کتنا ہے سو سارا کھیل جو ہوتا ہے وہ ٹارک ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پرسٹ والے کے ساتھ اس طرح سے لگا دیا پلٹا اس میں ٹار ٹھکس ہو جائے گی اور دن آپ نے یہ اس پیسر دونوں ڈال جائے میرے سے ایڈٹ اب آپ اس پر اس میں اسٹال کرتے ہیں اور یہ ازلی اسٹال ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ سکریو نہیں ہے لوکل شام سے جا کر فنامل سکریو بھی لے سکتے ہو نٹ بولٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ لے کے اس کو زب در نٹ لگا کر آپ کو یہاں پر سائیڈ میں دیکھ رہا ہوگا سو وہ اس طرح سے آپ کر کے تو اسے لگا سکتے ہو اب آپ نے یہ جو اس میں یہ لگایا تھا یہ والا آپ کو دکھ رہا ہو یہ جو بلیک مالا ہے اس میں آپ نے لگانا ہے وائر کو آپ اس پر تھوڑا سا ٹھلٹ کر لینا آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے کس طرح سے اسے لگانا ہے وائر کو بس اس طرح سے آپ نے اس کو لگا دینا اب اپلائے کریں گے تو جس طرح سے میں نے آپ کو سٹیپس دکھائیں آپ نے اس طرح سے فالو کرنے آپ نے بڑا سکریو لگانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سارا جو کام ہوتا ہے وہ ٹاک ہوتا ہے اگر لاغ ہم ہوگی تو ٹاک سیادہ پروڈیوز ہوگی اور شورٹ ہم ہوگی تو ٹاک کم لگے اور پریشر بڑھ جائے گا یہ سارا فیزک ہے آپ جاتر پر نوگل کر سکتے ہو اگر آپ فن فنگر یوٹ کرتے ہیں فلپنگ کے لئے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پریشر کتنا لگتا ہے اس سے اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا سیکنڈ ڈرنگ جو ہے آپ کو ساتھ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا اگر آپ کے پیٹس بلکل ٹھیک ہیں پروپر ان کی ٹھیکنیس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سو لینا ہے آئرن سو تو آپ نے اس سے کیا کرنا ہے اس پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے اگر آپ کے پاس بلیڈ نہیں ہے تو آپ کیا جا سکتے ہو ہارڈگوے کی شاپ پر چلے جاؤ ہارڈی وہ پیٹس ساتھ لے جو اس پر ہلکے ہلکے کٹ لگا لو جس سے آپ کو ساتھ ویڈیو میں دیکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے پیٹ کی سموٹر ایسا وہ ختم ہو جائے گی اور تھوڑی سی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ ہی تیز ہو جائے گی آپ نے زیادہ دیپ کٹ نہیں لگانے ملکل تھوڑے تھوڑے کٹ لگانے ہیں کیونکہ دیپ کٹ لگانے سے ان کی جو لائف سپین ہے جو ہی کم ہو جائے گی تو آپ نے وہ دھیان رکھنے سے زیادہ دیپ کٹ نہیں ہونے چاہیے سو یہ دو ٹھیکس ہیں اس سے آپ کیا کر سکتے آپ کی جو سائکوں کی پرفارمنس ہے وہ پیک لیول پر لے کے جاسکتے ہیں ہندر پرسنٹ آئی گرنٹی کہ اس کے بعد آپ کو جو میکینکل ڈسک بریک ہے وہ ہائیڈرولک بریک جی طرح پرفارم کرے گی سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے لیٹر ڈسک بریک کے لیٹر میں نے کافی ساری ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالی ہیں ان کی playlist بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور اوپر آئی گرنٹ میں بھی لنک آتا ہوگا ساری ویڈیوز کا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا وہ بھی آکے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو ساتھ ازار سے ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اور ویڈیوز میں ناو سکوں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو نیچے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ جب بھی کوئی نیو اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سو ملتے ہیں کسی نیکس ریڈیو میں تب تک رئیے بائی تھانکس فور واشنگ